آسان الفاظ میں کہیں تو کنیٹ کالیج پاکستان کی تاریخ کا سب سے پرانا اور جدید انفرسٹرکچر کے ساتھ ایک بہچان رکھتا ہے یہ خواتین کی تعلیم کے لحاظ سے برسغیر میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے لہور کی سب تہذیبی رنگوں میں سب سے توانہ رنگ علم و فن کا ہے سکھ دور کے خاتمے کے بعد پنجاب میں برطانوی حکومت کا سورج تلو ہوا تو پنجاب میں جدید تعلیم کا نکتہ آغاز بھی یہی شہر بنا لہور میں پنجاب انیورسٹی جی سی یو اور ایف سی جیسی بلند پایا تعلیمی اداروں کے قیام کے باوجود خواتین کی اس تعلیمی محرومی کا ازالہ نہیں ہو سکا برسوں پہلے جب خواتین کی اس تعلیمی محرومی کو دور کرنے کے لیے میس جون میکڈونلڈ نے انیس سو تیرہ میں کنیٹ سکول کو چھے طلبہ کے ساتھ قائم کیا میس جون میکڈونلڈ اولین پرنسپل مکرر ہوئی اور لہور کی سرزمین پر خواتین کی آلہ تعلیم کا آغاز ہوا ابتدائی طور پر اس کالج میں صرف چار مزامین پڑھائے جاتے تھے پھر چار سال بعد کالج میں پندرہ طلبات کے ساتھ بی اے کی کلاسز کا آغاز ہوا یو کنیٹ سکول سے کالج کی شکل اختیار کر گیا کنیٹ کالج میں شروع سے ہی انگریزی مزامین پڑھائے جاتے تھے اس لیے اس کالج کی ایک وجہ شہرت یہ بھی کہلائی گئی کہ یہاں انگریزی نصاب کو اہمیت حاصل تھی اور اسی طرح یہ شہرت اس کو دوسرے صوبوں تک بھی لے گئی چونکہ کنیٹ اپنے اندر ایک تاریخ رکھتا ہے اور یہاں کی قدیم امارتے بھی اس بات کا ثبوت دیتی ہیں دام لیکم میرا نام ریزوان انور ہے اور میں ایکس دیکٹیو دیریکٹر اٹھ کنیٹ سینٹر فر لرننگ اور کلچھل دیولپنٹ کنیٹ کالج کی پرانی بلڈنگز کی بات کی جائے تو کنیٹ کالج وز فاؤنڈڈ ان 1913 کنیٹ پاکسان کنی ملکہ ساؤتھ ایشے کا سب سے پرانا ایکسکلوسیف ومن انسٹیٹیوٹ ہے اس سے پہلے بہت سارے ایڈکیشنل اسٹیوٹس تھیں بن رہی تھیں لیکن جب سپیشلی فیمل کا کوئی خاص انسٹیٹ نہیں تھا تو زنانہ بائبل سوسائٹی نے اس وقت کنیٹ کالج فر ومن کی بنیاد رکھی 1913 میں تو کنیٹ 1913 میں کسی اور جگہ پر تھا جو کہ اسٹیشن کے پاس تھی جگہ پھر 1939 میں جو کرنٹ بلڈنگ ہے جہاں پر ابھی کنیٹ کالج فر ومن ہے یہاں پر بلڈنگ شیفٹ ہوئی اور بہت سارے بلڈنگز جو ہیں یہاں پر 1939 میں یا 1939 کے بعد بننا شروع ہوئی تو جو بیسک ابھی پرانی بلڈنگز ہیں جس میں ورکنگ ومن ہوسٹل بھی تھا جو کہ بھی کالج کے لیے کا گیسٹ روم کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ بلڈنگ بہت پرانی ہے اس کے بعد دیکھ دو بلوکس ہیں کالج کے اندر جسے سائنس بلوک ہے اور بلوکس ہیں وہ ساری ساری پرانی بلڈنگز ہیں اور آج تک وہ بڑی مینٹینڈ اور بہترین حالت میں ہیں کہ سٹوڈنٹس جو ہیں بلکل اس میں بیسے ہی کلاسز رین کر رہے ہیں جیسے ہی نیو بلڈنگز میں رین کرتے ہیں اور کنیٹ کے جو خاص اور خوبصورت بات یہ ہے کہ کنیٹ کے اندر پرانی بلڈنگز کے ساتھ ساتھ یہاں جو درخت ہیں وہ بھی اپنے اندر بہت بڑی ہسٹری دیئے ہوئے ہیں کافی سو سال پرانے درخت ہیں اور کافی درخت ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ بہت سا لوگوں کی میمریز ہیں جب وہ آتے ہیں بلکل یہاں پر ایک درخت ہے جو تکریباً دی اٹھ سو سال پر آ رہے ہیں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کانوکیشن ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس آگے تصویر کھینچتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے کہ پہلے نال نے تصویر دی ہوتی ہے پھر بیٹی نے دی ہوتی ہے پھر اس کی بیٹی نے دی ہوتی ہے تو یہ اس طرح سے ایک روایت چلتی آ رہی ہے تو کانیڈ کی بیلڈنگز کو اگر تذکرہ کریں تو اس کی بیلڈنگز جو ہیں وہ اپنے ایک مسمرائزنگ ایفیکٹ رکھتی ہیں اور باقی جو نئی بیلڈنگز بنی ہیں ان کو بھی اس طریقے سے بنایا گیا تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائز کر سکے اور یہ صرف کالیڈج کی خوبصورتی کو ہی چارچات نہیں لگاتی بلکہ کانیڈ کی جتنی میں بیلڈنگز ہیں جس میں پرانی بلڈنگز بھی ہیں نئی بلڈنگز بھی ہیں سارے کے ساری سٹوئنٹس کو بہترین طور پر فزیلیٹیٹ بھی کرتی ہیں 1938 کو یہاں کیمپس کی تعمیر مکمل ہوئی شروع میں کیمپس چار تعلیمی بلوکس پر مشتمل تھا وقت کے ساتھ نے بلوکس بھی بنتے گئے اور طلبہ کے لیے مزید آسانی ہوتی گئی 1954 میں سائنس بلوک کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے ساتھ ہی 1959 میں حالادیا ہال کا بھی اضافہ ہوا اس ہال کو زیادہ تر فنکشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے 1963 میں جبلی ہوسٹل کی تعمیر عمل میں آئی 1999 میں میرا فلیبیس سینڈر کی امارت عمل میں آئی جبکہ 2001 میں پیرم گوپر باغا کی تعمیر مکمل ہوئی 2008 میں اس بلڈنگ کو عمل میں لائیا گیا اور اس کا نام عمل تاس رکھا گیا قدیم امارتوں میں ایک امارت ایسی بھی ہے جسے پہلے ریڈ ہاؤس کے نام سے جانا جاتا تھا اب اس امارت کو نئے سیرے سے تعمیر کر کے اس کا نام پوسٹ گریجوئیٹ رکھا گیا اس امارت کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں پرنسپل کا آفیس بھی واقع ہے مرکو بای کسی تو انجاتا تھا ملیکم میرامی جا ریڈ سادیک ان کے اٹھنے بیٹھنے ان کے چلنے پھیلے میں ان کو بہتر کر دیتا ہے ان کے سکلز کو بہتر کرتا ہے یہ بچوں کے لئے بہت زیادہ ہی اچھے ہوتے ہیں تاریخ کے لحاظ سے اس تعلیمی ادارے سے فیضیاب ہونے والی پاکستان کی نامعور خواتین بلخصوص معروف رائٹر بانو کدسیہ قانوندان آسمان جہانگیر سماجی خواتین اور مختلف شعب زندگی سے تعلق رکھنے والی نامعور موڈل وہ نیرہ ادھاکار سویرہ ندیم حدیقہ کیانی سنہ بچہ جیسے مشہور نام اس ادارے کی طلبہ رہی ہیں آج بھی یہ ادارہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نوجوان نسل کو تعلیم کے زیور سے اراستہ کرنے میں سرکرم ہے اور پاکستان کا نام روشن کرنے میں اپنی مثال آپ ہے کنیٹ بہت اچھا ہے جی خاص کر کے بچوں کے لیے بچیں بہت اچھی تربیت یہاں سے حاصل کرتی ہیں اور کنیٹ کی پڑھائی جو ہے کنیٹ کا ڈپلومہ نمبر ون پہ ہے جو بھی یہ ڈپلومہ بچہ حاصل کرتا ہے اسے نوکری جلدی مل جاتی ہے اور ایسی سیٹوں پہ بچے لگے ہوئے ہیں یہاں سے کامیاب ہوکے بہت بڑی بڑی اور باہر کے ملک بھی لگے ہوئے ہیں بچے سپورٹس میں جو ہمارے کنیٹ کے بچے ہیں اور یہ جو بھی پرنسیپال آتی ہے بہت اچھی ہے بہت بچوں کے ساتھ کافلیٹ کرتی ہیں ورکرنگ کے ساتھ بہت کافلیٹ کرتی ہیں فکیلٹی کے ساتھ بہت کافلیٹ کرتی ہیں اور بہت اچھی ہیں ٹیچریں بہت اچھی ہیں بچوں کے ساتھ بہت پیار کرتی ہیں سٹوڈنٹ بھی بہت لائک جو آگے پڑھتے ہیں